موسیقی 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 اب اس پرماتبہ کا نام قوی ہے یہ سمجھ لو ہم اس کو قبیر قبی بولن لاغے قبی لیکن ویدوں سے ہی جیسے قبیر دیو ہے تو ہم قبیر دیو کہیں لاغے قبیر دیو تو قبیر صاحب ہم اپنی لینگویز میں لکھن بھی قبیر لاغے بڑی ایک ہی ماترہ لگا کے پورا رے لگا دیتے ہیں قبیر صاحب قبیر بگوان اور قرآن شریف میں اسی پرماتبہ کو اللہ اکبر بولتے ہیں اللہ قبیر اکبرو قبیرن قبیرن قبیرہ یہ کہ البحاسہ میں بولنے کا انتر ہے جیسے سنسکرط میں میں لگاتے ہیں کسی بھی اس کے پیچھے اتم ہے تو اتمم میں لگاتے ہیں ایسے ہی عربی بحاسہ کے اندر جیسے قبیر ہے تو اس کو قبیرن بولتے ہیں نئے اوسعے لگاتے ہیں تو ایسے ہم یہ پرماتبہ وہی ہے قبیر صاحبی ہیں جو بنارس میں آئے تھے وہ پرمک سربر میں اب ان میں کچھ ایک مہا جن کو وہ ملے ہیں آکر اپنے اپنی مہیمہ کے انسار اپنے گنڈ کے انسار جیسا وہ پرتیک یگمہ کرتے ہیں ان میں سے آدھنیے گریبدان صاحب جی گاؤں چھڑانی جلہ جزر اور اریانہ سپرانت پہلے یہ روحتک جلہ تھا اب ویبھازن ہونے سے وہ جدر جلے میں وہ گاؤں چھڑانی چلا گیا اب یہ کہانی سناتے ہیں آپ کو یہ تھارت کہانی پنیاتمو ابھی تک آپ نے جو گیان سنیا ہے اس کا کوئی سرپیر نہیں تھا نہ وہ گیان تھا بالکوں والی کتھائیں تھی کہیں سے کہیں کہیں سے کچھ سنا دی جیسے چھوٹے چھوٹے بچے بات کریا گنا اپس میں ایک راجہ تھا ایک رانی تھی اس کے دو پوتر تھے پھر وہ جنگل میں چلا گیا اس طرح ایک وقوات گڑھ رہے کی تو یہ کوئی کتھائیں ہیں جو یہ ست سنگل سناتے ہیں نہ کوئی پرمان دیتے ہیں نہ کسی ستگرد کا آدھار ہے اپنے دند کتھا لوگ کے وید سنا گیا دنیا ورمت کا رکھی ہے آدھنی ہے گریب دا صاحب جی جو گاؤں چھوڑانی جلہ جلزر میں جنمے تھے ان کے ویسے میں تھوڑی سی آپ کو ان کی جیونی سناتے ہیں یہ گاؤں کرو تھا اب جلہ رہو تک میں ہے جاہد داست کا آسرم تھا یہ وہاں کے مول نواسی تھے کیونکہ ان کے پتا جی گاؤں چھوڑانی میں بیائے تھے یعنی گریب داست صاحب جی کے نانکے تھے وہے ماما تھے وہاں لیکن ان کی ماتا کا کوئی بھائی نہیں تھا اور ان کے نانا جی کے یہاں زمین بہت گنی تھی یعنی چودہ پندرہ سو اکڑ زمین تھی کسان تھے جات سمدائم زنم تھا اور دنکھڑ ان کا گوتر تھا تو ان کے نانا جی نے اپنے داماد بلرام جی جو آدھنی گریب داست صاحب جی کے پجے پتا جی تھے اب ان کو اپنا گرزمائی رکھ لیا تھا گاؤں چھوڑانی میں وہاں جب بارہ ورس ہو گئے تھے رہتے کو تب گریب داست صاحب جی کا زنم ہوا یعنی بارہ ورس کے بعد اکلوتہ پوتر ہوا اور پھر اتنا لگاؤ بن گیا اس کے اندر بہت پریم نانا جی کا نانی جی کا مات پتا کی آنکھوں کا تارہ بن گئے جب وہ دس ورس کے ہو گئے اس کے نانا جی کے یہاں بہت گائیں رکھا کرتے تھے کیوں بہت زمین تھی اس میں چراغہ بنایا کرتے تھے ورسہ ہو جاتی گھاس ہو جاتا تھا پسور پالن کیا کرتے تھے لگ بگ ڈیڑھ سو گائیں ان کے نانا جی رکھا کرتے تھے پہلے سکسہ ایسی نہیں تھی پہلے تو اپنا پارم پر ایک دندہ ہی سب ہی کیا کرتے تھے تو گریب داس جی بچپن سے ہی پانچ چار ورس کے ہوئے تب ہی سے پالی لگا دیتے تھے گوہوں کے ساتھ بیجنا شروع کر دیتے تھے بچے کو ایسے وہ جب دس ورس کے ہو چکے تھے گوہوں کے وہ پالی بن کر گوپال بن کر گئے ہوئے تھے کھیتوں میں اور اس کے ساتھ میں ان کے نانا جی کے یہاں کچھ نوکر بھی ہوتے تھے پالی جو ان کو رکھا کرتے تھے اور ساتھ میں انے گاؤں والے بھی ان کے ساتھ ادھیک زمین ہونے سے انہی کے کھیتوں میں گوہیں ترہا کرتے تھے تو ایسے آٹھ ساتھ وقتی انے اور ساتھ میں آدھنیا گریب داست صاحب جی دس ورسی عبالک یہ اپنے کھیت میں نلا نام کھیت اب کھیتوں کے نام رکھ لیتے ہیں کتہ سی سالہ کتہ سوڈنالہ تو ایسے وہ نلا کھیت کہلاتا تھا کشیتر اور گاؤں کبلانا کی سیما سے لگا ہوا ان کا کھیت تھا وہاں پرماتما وہ پرمکسربرم اپنی لیلا نسار جو لیلا وہ کرتے ہیں کہ اپنے ست لوگ سے چل کر آتے ہیں وہ اچھی آتما درد بھگت کو پرابت ہوتے ہیں پھر اس کو گیان دیتے ہیں یہ لیلا مالک سن سترہ سو ستائیس میں کی گریب دا صاحب جی کا جنم سن سترہ سو سترہ میں ہوا دس ورس کے جب ہوئے سن سترہ سو ستائیس میں وہ پرمیشور جو سن پندرہ سو اٹھارہ میں وہ پرمکسربرم وہ بنارس میں کاسی میں جلاہا دھانک کی لیلا کر کے سن پندرہ سو اٹھارہ میں سہ سریر جلے گئے تھے کئی ہزار ویکتیوں کے سامنے جس میں دو راجہ کھڑے تھے ایک مغر ریاست کا نواب اور ایک کاسی نریس جو مغر ریاست کا جو نواب تھا وہ بجلی تھا پتھان مسلمان تھا وہ بھی کبھیر پرمیشور کاسیس تھا اور کاسی کا نریس بیرس دیو سنگھ بگیل بگیلا یہ بھی کبھیر پرمیشور کاسیس تھے اور یہ دونوں وہاں اپستی تھے اور بھی کئی ازاروں کی سنکھیا میں سس اور درسک اپستی تھے وہاں سے پرماتمہ سہ سریر چلے گئے تھے ان کا سریر نہیں ملا تھا کیول سگندی تھ پھول پرابت ہوئے تھے تو سن پندرہ سو اٹھارہ میں ست لوگ چلے گئے تھے سن سترہ سو ستائیس میں وہ پرماتمہ اپنے تیسری ڈیلا کے آدھار سے کہ وہ کبھی بھی کسی بھی پنیاتمہ کو ست لوگ سے چل کر آتے ہیں بجلی جیسی گتی سے بہت تیز تیورگامی پدارت کے طرح آتے ہیں اور جیسے آکاسی عبیدلی کسی پدارت کو آدھار بنا کے پرگٹ ہوتی ہے آتی ہے تو جیسے آکاسی عبیدلی گرتی ہے پہلے یہ وشیس دھارنا تھی اور سچائی تھی کہ ورسہ کے جنوں میں پہلے کاسی کے برتن ہوتے تھے کانسی داتو کانسی تھالی اور بیلا ان کو بہار اگر پڑے ہوتے ورسہ کے سمیں ہماری دادی ماتا کہا کرتی تھی کہ ان کو اٹھا کے اندر رکھ دو نہیں تو کاسی کے بیلے اور تھالی پہ بیجلی گرتی ہے آکاسی ویجلی تو ایسے ہی جیسے رگوید مندل نمبر نو سکت نمبر چھاسی کے منتر چھبیس میں کہا ہے کہ وہ پرماتمہ کبیر دیو سادکوں کے سبی سنکٹوں کو دور کرتا ہے ان کو پرابت ہوتا ہے ست لوگ سے چل کر آتا ہے گتی کر کے آتا ہے اور وہ ایسے ملتا ہے جیسے آکاسی ویدھوت کسی دارت کو آدھار مان کر ان کو ملتی ہے تو ایسے وہ پرماتمہ ان اچھی آتماؤں کو ملتا ہے اچھی آتماؤں کو ملتا ہے جو درد بھگت ہوتے ہیں تو کبیر پرماتمہ جو ہے انہی پر آ کر ملتے ہیں جن پر ان کا ویسی اٹریکشن ہوتا ہے تو ان میں سے آدمی گریب دا صاحب جی سن سترہ سو ستائیس میں کھیتوں میں گویں چڑھا رہے تھے پھالگن ماس دوادسی سودی دوادسی یعنی چاندنی دواز کو جن کے دس گیارہ بجے کی آس پاس وہ پرماتمہ ست لوگ سے چل کر آئے وہ کبیر پرم اکثر برہم وہ پرم اکثر برہم آئے وہاں پر ایک سادھو روپ میں ایک جندہ مہاتمہ کے روپ میں جندہ مہاتمہ کیسے ہوتے ہیں مسلمانوں کے اندر ویسیس کر ایسی ویس بوسہ والے کو جندہ بول دیتے ہیں شرپے کالا ٹوپ اونچے سے چھوٹے گا ایسے کر کے اور ایک کالا ہی اورکوٹ ہوتا ہم کا گھٹنوں سے نیچے تک کا اور کے اول اکچھا پہنتے ہیں ایک اورکوٹ پہنتے ہیں گھٹنوں سے نیچے تک ایسی ویس بوسہ مہاتمہ وہاں پرگٹ ہوئے اس میں یہ گریب دا صاحب جی دس ورسی عبالک اور ساتھ میں انے جو ساتھی تھے کوئی بیس ورس کا کوئی تیس ورس کا کوئی پچاس چالیس ورس کے بھی تھے وہ سبھی بیٹے ایک جانڈی کے پیڑ کے نیچے اپنا کھانا کھا رہے تھے پرماتمہ وہاں آئے دور سے آتے نظر آئے کہ بھئی سادو آ رہے ہیں مہاتمہ جان کر سبھی نے پرنام کیا کہ مہاراض آجو بوجن پالو پرماتمہ نے کہا بوجن تو میں پاک آیا ہوں پھر انہیں پوچھا کونسا گاؤں آپ کا پرمیس انہیں کہا میرا گاؤں ست لوک ہے پہلے ایسا سیمیت سا گیان ہوتا تھا دور شہطر کو کوئی جانتا نہیں تھے انہوں نے سوچا کوئی گاؤں ہوگا پالیوں نے سوچا پھر پوچھا کہ کتنی دور ہے تیرا گاؤں پرماتمہ نے بتا کہ یہاں سے سولہ سنکھ کوس کی دوری پر انہیں سنکھ سنکھ کا ویرہ نہیں تھا انہیں سوچا سوڑا کوس ہوگا بھئی کوئی بات نہیں اچھا ماجی بوجن پالو پرماتمہ بولے نہیں بھرٹی میں کھا کے آگا بوجن کھا کے آگا تو انہوں نے کہا جی دیکھو آپ سادو سنت ہیں آتی تھی ہیں بوجن نہیں کھاتے تو کچھ ایسی اچھی گائیں ہوتی تھی ان کا کبھی دودھ نکالو تب ہی دے دیتی تھی تو پرماتمہ نے کہا بھائی دودھ پلانا ہی چاہتے ہو تو میں کماری گائیں کا دودھ پیا کروں کماری گائیں کا پناتمہ آج سے نہیں یہ سن سترہ سو ستائیس کی بات ہے کوئی یہ سوچا ہے کہ وہ ایسے کتھا بنا لی ہوگی ویدوں کو پڑھا گیا وید تو ہم نے دو ہزار ایک میں دیکھے ہیں اور پرماتمہ کی مہیمہ سن 1988 سے داسگارہ آئے تو کیا ہوتا ہے تو سبھی پالی کہنے لگے کہ مہارات جی تیری دودھ پین کی نیت کو نہیں مزاگ کرتے ہو آپ تو کماری گائیں بھی دودھ دیتی ہیں کبھی پرماتمہ بولے دودھ پلانا ہیت پلا دو مد کماری گائیں کا پیا کروں اب گریب داستی کہنے لگے اب ان بوتھاں گا اب اکل اترنا لگ رہا ہے پہلے تو یہ بنا گے غلصات نہ کر کر ٹی ٹی پا کرے تھے اب ان کا اکل تارا پرماتمہ اب چلا رہے ہیں رو رہے ہیں اپنے کرمانے اپنے آتما گریب داست جی دس ورس کے بالک بولے بھالے ہوتے ہیں انہوں نے کہا مہارات جی وہ ایک گائیں کو لیائزون کی ایک پیاری سی بچیا تھی کماری تھی دودھ پینا چھوڑ رہا تھا ڈڈڈے گورس کی تھی اس کو پکڑ کے گلے میں رسی سی بان دیتے ہیں گائیں کے اس کو پکڑ کر لائک دیکھو جی اس کے بچہ نہ اس کے ستن نہیں یہ دودھ کیسے دے گی مہارات جی پرماتمہ نے کہا کہ تمہارے پاس کوئی پاتر ہے جس میں دودھ نکال لیں گے تو گریب داست جی نے کہا جی جیسے ہم پانی پینے کے لیے لاتے ہیں ایک لسی لے کر آتے ہیں یہ کھالی کر رکھا ہے دو کر رکھا ہوں نے کہنے لگے پرماتمہ کہ اس کو اس گائیں کے ستن کے نیچے کر دے بچیا کے اب گریب داست جی نے پکڑ دیا اگر دیکھاں گے مہارات کیوں کر دودھ نکال لیں گے پرماتمہ نے اس بچیا کے اوپر تھپکی لگا دی کبھی بگوان رہے لمبے لمبے ستن ہو گئے دودھ کی دہار چلن لائے گی اور جب وہ پاتر بھر گیا دودھ اپنے آبند ہو گیا اور وہ ستن نیوکے نیو لمبے لمبے رہ گئے تاکہ کوئی نو سوچا کہ جی جوٹھ پولتے ہیں والک کوئی دنیا آکے دیکھیں گے گاؤں مگرالے پتا لگے گا جب ہے پرماتمہ سے علاہ کر کے گریب داستی نے کہا لے مہارات جی پی لو آدھا دودھ پی کر پرماتمہ نے باقی سے کہا کہ لے بچوں تم بھی پی لو یہ دودھ یہاں کا نہیں ہے یہ ست لوگ سے آتا اس میں میرے گاؤں سے آیا ہے اب جو دوسرے پالی تھے کوئی بیس ورس کا کوئی تیس کوئی چالیس یا پچاس کا وہ کہنے لگے ہم نہ پیوئیں اس پاپ کے دودھ نہیں ہیں کہ میرا کے جاد دودھ انتر کر رکھے ہیں آپ نے اس کو جھوٹا کر دیا نا میرا تو کس ذات کا ہے وہ توٹھ کر چلے گئے اپنے اپنے کام لگے گریب داستی مہارے گے ایک مہارات جی میں پیوں گا پرماتمہ پچھلے سنسکار الگ ہوتے ہیں پرماتمہ کے اندر ہیں وہ اپنے گھر میں بھی نعرہ کی کرتا ہے سماج میں بھی اس کی نعری ہی گتیوی دیاں گیا کرتی ہیں وہ کسی کو دخدائی نہیں ہوتے اور بہت سرل سباہو کے ہوتے ہیں بھولے بھالے ہوتے ہیں ایسا ہی اس گریب داستی تھے آدھا دودھ پی لیا اب پرماتمہ اس کو سمجھانے لگے پیاری آتما کو کہ بیٹا بھگوان کی وقتی کرنی چاہیے یہ جیون ایسے ہی نہیں ہوتا اور ترور سے پتہ ٹوٹ جائے بیٹا پھر نہیں لگے دار یہ جیون رہتے کچھ بقتی کر گئے تو آپ کا ہے نہیں تو جیون ورت ہے پھر تورا سی لاکھ یونیوں میں جاؤ گے اور کہتے ہیں کائی تیری ہے نہیں یہ مایا کہاں سے ہو گریب داستی صاحب نے کہا کہ بھگوان پھر ایسا کون سا سکھ ساگر ہے کون سا ستھان ہے جہاں جانے کے بعد یہاں پھر کبھی مرتو نہیں ہوتی تو پرمیشن نے کہا کہ جہاں سے میں آیا ہوں وہ ستھان ہے ایسا ستھان وہاں جانے کے بعد تمہاری کبھی مرتو نہیں ہوگی ایسا ہی سریر ہوگا جیسا یہاں ہے لیکن وہ سریر کا میٹریل دوسرا ہوگا اے سناویرم سکرم اکایم اے سناویرم وہ اس مات پتہ کے سنیوگ سے بنے سکر کا نہیں ہوتا اس میں ناڑی آجی کا جوڑ جگاڑ نہیں ہوتا ایک تطوے نور تطوے سے بنا ہوا ہوتا ہے وہ سدا یو آ رہتے ہیں اس میں وکار نہیں ہوتے روگ نہیں ہوتے مرتو نہیں ہوتی جرہ اور مرن وہاں نہیں ہے اب بالک تھے پچھلے سنسکار پربل تھے کہنے لگے مہاراج اور کچھ پرماتنا چاہتے تھے ستگر جو چاہاں ہوا یہ کرواتے ہیں پربل پریڑنا ہوگی چرن پکڑ دیئے ہیں کہ وگوان ایک بار آپ کا لوگ دکھا دو مجھے ہیں آپ جہاں سے آئے ہو پرماتنا آئے تو اسی دیسے سے تھے ان کو پرتھم منتر جیہاں کہا بیٹا تو نام لے پھر وہاں چل سکتے ہیں دے دو مجھے نام وگوان ہے تو ہاں گریب داست جی کو دکھ سیدی اور وہ دودھ امرت پلائے دیا تھا پھر کہا کہ چلو گیان بتاتے بتاتے ان کی آتما کو نکال لیا بگوان نے گریب داست جی کا سریر وہاں رہ گیا ایسے جیسے سب ہاں سکھاسن پر بیٹھے ہوتے ہیں آدمی پلا تھی مارک ہے وہ تنیوں بیٹھے تھے اور آتما نکال لے کر اوپر گئے سکھ سمسریر سے آس پاس وہاں سبھی دیسے سب برمات دکھائے سری برمات سری ویسنو شیو جی کے لوگ دکھائے اور سورگ لوگ دکھایا اندر کا لوگ دکھایا دھرم راج کا لوگ دکھایا جہاں پر دھرم راج نیائے کرتا ہے سب کا لکھا زوکھا کرتا ہے جو یہاں کا چیف جسٹیس ہے ایک برمانڈ کا جب وہاں پہنچے پرماتما کبیر صاحب ان کا ایک دم سریر بدل گیا ان کی سریر تو ایجیٹیج تھا ان کا شروع بدل گیا اتنا نور دکھائی دیا گریب داستی دیکھتے ہی رہ گئی کپڑے ویکی ہوا ہیں تو سامنے بیٹھے جو وہ دھرم رائے تھا نیائے دھیس دیکھ کے پر بھوکو ایک دم کھڑے ہوگے کرسی چھوڑ کے اور ہاتھ جوڑ کر پرنام کیا کیا آگیا ہے پربو جب پرماتما اپنی سمرتہ دکھانی تھی گریب داستی کو کہ آئی ایم گوڈ میں بھگوان ہوں بیٹا دھرم راز ہاتھ جوڑ رہا ہے پرماتما اس پر ڈاٹ لگا رہے ہیں کہ سن لے میرے بھگت کو جس نے میرا اپدیس لے رکھا ہو اس کا تو لکھا جو کھا بھی نہیں کرے گا کہتا ہے درم رائے یعنی نیائے دھیس کہتا ہے کہ ہے بھگوان آپ کی سرن میں آنے سے پہلے ان کے بہت گنے پاپ ہوتے ہیں ان کا دنڈ تو مجھے بھی دھان انسار دینا پڑتا ہے میری بھی بستہ ہے بھگوان ان کو تو موش سے پکڑ کے لانا پڑے گا مجھے آپ کا کیا آدیس ہے تو پرماتمہ کہتے ہیں کرم بھرم بھرمہنڈ کے میں پل میں کر ہوں نیس اور جن ہمری دعائی دیسو کرو ہمارے پیس کہتے ہیں یہ تمہارے لگائی ہوئے کرم ہیں تم نے جانبوجھ کر ان کو مرخ بنا کر کرم کروا رہے ہیں بنڈے بنڈے برے برے کوئی ویڈی پیو ہے کوئی سراب پیو ہے کوئی ماس کھاو ہے کوئی جھوٹ بول ہے ایک پیٹ کے لیے دن میں کرا کتنے برے کرم کرتا ہے انسان دو نمبر کے کام کرے کسی کو تھگی کریں کسی کو ملاوٹ کریں یہ کرم تم کرواتے ہو ان کو مرخ بنا کر ان کو سب باپوں کا میں ناس کر دوں گا ان کو میرے پاس بھیج دینا وہ کرو ہمارے پیس کیونکہ وہاں پرماتمہ جیسے پرتیک دیس کا پرتیک دیس میں ایک راز دودھ بہن ہوتا ہے ایسے پرماتمہ انہے روپ میں یہاں ایک پرتیک برمانڈ میں ایسے رہتے ہیں جیسے کوئی ناغرک دوسرے دیس کا کسی دوسرے دیس میں رہ رہا ہو تو وہاں اس کو کوئی سمسے آتی ہے تو وہ کہتے ہیں راز دودھ بہن والے کہ ہمیں بتاؤ ان کے اوپر کوئی تم نے آپتی ہے تو تم نے اس کو کچھ چھیڑو گے جب تک ہماری آگیا نہ ہو تو ایسے پرماتمہ نے یہاں اپنا ایک ستھان بنا رکھا ہے ترکوٹی کے اوپر بھی ہے اور ایک سب سے ٹوپ موسٹ پلیس پہ جہاں پرماتمہ انہے روپ میں پرتیک برمانڈ میں رہتے ہیں وہاں وہ الگ ستھان ہے تو وہاں سے یہ سب لیلہ دکھا کہ پرماتمہ پنی پیاری آتما اس سریشت آتما گریب دا صاحب جی کو اوپر لے کر گئے ہیں پربرم کے لوگ کو پار کیا اکثر پرس کے ساتھ سنگ برمانڈوں کو پار کیا اور جہاں سے بھی پرماتمہ گزرتے تھے سب نت و مستق ہو جاتے تھے ان کی سکتی میں پاور سے اپنے آپ جھک جاتے ہیں یہ قدرتی سبھاوک ہوتا ہے پھر بہر گفہ پار کر پرماتمہ ساتھ سنگ برمانڈوں کو پار کر ست لوک میں پرویش ہوئے اپنے نیج دام میں وہاں انہیں کا ویسا ہی ویس بوسا ویسی ہی تھی جو نیچے سے گئے تھے اب اوپر جا کر کہ کیا دیکھا گریب دا صاحب جی نے کہ ایک گمج بنا ہوا ہے بہت بڑا گمج اور وہاں پر اس کے سینٹر میں بہت بڑے سندر سنگ آسن پر اور اس پرماتمہ کے شریر سے اتنی روسنی نکل رہی ہے جیسے ایک روم کوپ میں کروڑ سوریہ کروڑ سندر میں ملا دے تو بھی پھکے پڑے ہیں تو نیچے سے جو پرماتمہ جو تیسرے پرکار کے لیلا کرتے ہیں اس روپ میں اس روپ میں ہی اوپر آئے تھے نیچے سے آئے تھے اسی میں اوپر جا کر کے وہاں ایک چور رکھا تھا اور چور اٹھا کر اس تیجوں میں روپ پر چور کرنے لگے ایسے پیار سے گریب داستی نے سوچا کہ بھگوان تیئیو ہے وہ عمر پرماتمہ پرمک سربرم جو تقت پر بیٹھا ہے اور یہ چور کر رہے ہیں بابا جی ماتمہ یہ یہاں کے نوکر ہوں گے ان کے اب جیسے جیو سنگیہ کی سوچ اتنی ہی ہوتی ہے اتنے میں اتنا سوچی رہے تھے کیا ہوا کہ جو تقت پر ورازوان تھے پربو وہ کھڑے ہوئے ست پرس اور ان کے تقت کے اوپر اس کرسی پر اس چیر پر اس سنگاسن پر پرماتمہ جو نیچے سے گئے تھے سادو سنتروپ وہ بیٹھ گئے اور تیجوں مصریر والے چور لے کر کے اس کے اوپر کرنے لگے اب گریب داستی بالک تھے انہوں نے سوچا بھا بھا جی کہی تو کچھ اور ہی ہے بھگوان بھی اس کی سوا کر رہا ہے تو کیا ہوا اتنا سوچی رہے تھے کہ وہ تیجوں میں سریر دو تھا وہ کبیر صاحب کے نیچے سے گئے ہوئے سریر میں سماگے اور اس روپ میں پرماتمہ اکیلے بیٹھے سنگاسن پر اور آل کنٹرولر کے اس چیر پر سنگاسن پر اور چور اپنے آپ اوپر ایسے چل رہا ہے بغیر کسی کے اپنے آپ ہو رہا ہے تب گریب داس جی کو وہاں پرماتمہ نے کافی سمیں تک اپنی ستی تھی بتائی کہ بیٹا تم وہ کالکا لوگ ہے وہاں زنم اور مرتو ہیں وہاں بہت برا حال پرانیوں کا وہ سبھی اپنا دنڈ بھوگ رہے ہیں چاہے کوئی منوش ہے چاہے راجہ ہے چاہے دیو ہے چاہے انہیں پرانی ہیں اور یہ ہے وہ سکھ ساگر یا کوئی دکھ نام کی چیز نہیں سدا بہار پیڑ ہیں سدا بہار ان کے اوپر پھل پھول لگے رہتے ہیں اور یہاں عمر شریر ملتا ہے آپ یہاں رہتے تھے سبھی اور اپنی گلتی سے جس کارن سے تم وہاں گئے وہ ساری کہانی سنائی داتا نے اور پھر کہا کہ میں ایک سو بیس ورس تک بنارس یعنی کاسی سہر میں ایک سو بیس ورس تک رہا وہاں ذلہے کی بھومی کا کرتا تھا اپنا تتوگیان بھی پرچار کیا پرمیشور نے بتایا کہ میں ہی نانک جی کو ملا تھا بے ندی پہ جا کے اس پیاری آتما کو میں یہ ہی لاؤ تھا میرا یہاں سب ستیتی سے پریچت ہونے کے بعد اس نے تیل کا بچا دیا وہاں جا کر میرے گیان کا میری گوہائی دی بیٹا ایسے ہی تو بھی کرنا اور سب کو پتا چل جائے گا کیونکہ کال نے سب کو برمیت کر رکھا ہے ان کو گلت گیان دے رکھا ہے وہ پرماتمہ کو بھول کر آن اپاسنا میں لگے ہوئے ہیں وہ تمہارے بھائی بین ہیں تمہارے سب تم ایک ہی پتا کی سنتان ہو چاہے کوئی ہندو ہے مسلمان سکھ یا عیسائی یا کوئی گریب داست جی کہتا پرماتمہ میں واپس نہ بھی جو پرمیت بتا کہ یہ ستھان ہے بیٹا یہ رہا کرتے تم بہت بڑا ایک ایک آتما کا ریزیڈنس بہت لبے لبے چھوڑے چھوڑے الگ پارک اکسے تر تو وہ جو ہم وہاں دیکھ کے آئے ہیں یہاں جو تھوڑا سا سکھ ہو جا کوئی اُس پوشٹ پہ ہو جا یا کوئی ایم ایم پی بن جاتا ہے منتری تو اس کی یا نیتی رہتی ہے بڑی کوٹھی ہو بڑا سا پارک ہو سہر سپٹے کرو اور یہ سہر سپٹے کتنے دن کے ہی یہاں پر ایک میٹ میں مرتو اجا کوٹھی بنی بنائی رہ جائے ایک افسر تھا اکسائز جن ٹیک سیسن میں اس نے پتشیس اکڑ زمین لے رکھی اس کا سینٹر میں کوٹھی بنا رہ رہ کی چیانو طرف ایسے ایک رستہ چھوڑ رکھی اور گوڑی لے رکھی اب یہ دس ایک ورس پہ لئی بات ہے اور وہاں سہر سپٹے کرے اسے سمپرک ہوا کسی کے مات جن سے اس نے نام بھی لیا لیکن نگ کاروست نام رکھ نہیں سکیا اور اس نام توڑنے کے چھے میننے کے بعد اس کا آرٹ اٹیک ہو گیا اب کہاں گئے وہ سہر سپٹے تو ایسے ہی وہاں ست وہاں پر ہے جو ہم یہاں کھوڑ رہے ہیں یہاں تک سارے بناوٹی ہیں اور وہاں آریجنل ہیں تو اس وہاں کی ستیتی کو دیکھ کر گریب داست جن کہا مجھے یہی رکھ لو وہاں تو بہت گل ستھان ہے تو پر مات مات نے کہا بیٹا وہاں تم گئے ہو اپنی مرضی سے اپنی گلتی سے اور تمہارے اوپر وہاں کرد بہت ہے اس کال کا کیونکہ اس کال بھگوان نے وہاں ستر یگ ستر یگ اور چونسٹ یگ تب کر گیا یہ اکیس برمہن پرابط کر رکھے ہیں اور اس کو یہ مل گئے تو اب اس میں ہم آگے نالا کرو اور کھاؤ بس اور میرا ٹیکس دو یہاں رازہ کا یہ سباؤ ہے کہ تم مجھے ٹیکس دو اور کماؤ کھاؤ تو ہم اس کے جیسے پرتے اس کا جو برمہن ہے جتنے بھی گرہ ہیں یا لوگ ہیں یہ سب چل رہے ہیں وائیو یان کی طرح بہت سپیڑ گھوم رہے ہیں تو ہم اس پرتھوی روپی وائیو یان پر بیٹھ گئے ہیں اس میں ساری سویدہ دے رکھی ہیں لیکن چار دی آپ سے ہو رہے ہیں سارے اور نہیں کر پا رہے ہیں تو وہ پھر اس کے رن رکھ دی جاتے ہیں جیسے کوئی وقتی آپ جیسے یہ داس کئی بار پونا گیا دلی سے تو اس کے اندر ہی کھانا پینا چائے پانی ساری سویدہ لیکن وہاں کا کرایا بہت گنا لگ جی دس بارہ ہزار روپی ایک سائیڈ کی کرایا تو وہ اسی سویدہ جب ایک ڈیڑھ گھنٹے کے رن میں بارہ ہزار روپے لے لئے اور پھر یوں تو زبردست ہے تو پرمات میں نے کہا بیٹا تم یہاں سے جو پون لے کر گئے تھے اس نے وہ سارے خرچ کروا دی اب جتنے تم یہاں پونی تھے اتنے ہی پونی بن کر واپس آسکتے ہو اور جاؤ میں تمہیں یہ منتر دے دیا اور یہ گیان بتا دیا تیرے اندر فیڈ کر دیا میں نے یہ سارا گیا دی اپنی سکتی سے اب تیرے اندر یہ بھول لگا اور اس میں کچھ گیان ایسا ہے جو لکھنا اوسے لیکن اس کو کلیر نہ کرنا بھی نیت انکال کے دوتا گاتھ لاگ جا گا نا پھر یہ بچھلی پیڑ ڈی وارے جو بھگت ہوں گے جیسے اب یہ بچھلی پیڑ چل رہی ہے پر پیڑ ہی پر چرن وہ تھا جب پر ماتما کلی یگ میں سب سے پہلے سام تیرہ سو ٹھانو سے پندرہ سو ٹھارہ تک مہا رہے مگھر سے سی شریر گئی تھی تو کبیر ساگرمہ پر مہ نے نے کہ پر چل کلی یگ نیر پر پر چل کلی یگ مہ گا تہا مگھر میں روپوں اکھاڑا مگھر کے اندر اپنے لیلہ کروں گا تو پر چل چل تھا اب یہ بچھلا چل ہے بچھلی پیڑی آگی تو اب سن 1947 سے بھارت ورس آزاد ہوا یہاں سکھسیہ کا پرچار ہوا اور دیرے دیرے اب پرتیک بھارت کا ناغریک 99 پرتیسط سکھسیت ہو گیا اب سکھسیہ کے بینا وگوان پیتان نہیں سکیں تھی اس لئے پرمیشور نے سن 1987 میں اس داس کو بیجا اور اس کے بعد اب آ کر کہ 1988 میں اس پرمیشور نے اس داس کو پھر سے چتایا اپنی سرن میں لیا اور 1934 میں اس داس کے اوپر یہ باہر رکھ دیا اس کو دکسہ دینے کا اور تتوہ گیان کو کھل کا پرچار کرنے کا تو اوپر باتما نے ان سے کہا تھا کہ آپ گیان تو سارا لکھ دو لیکن کلیر نہ کرنا بھی کلیر پھر کرانے گے تو اب یہ کلیر ہو رہا ہے گریب داستی نے پر باتما کیا گیا کو سوکار کیا اور وہاں سے واپس آنے لگے ادھر سے کیا کیا کہ پالی جو گائیں چرا رہے تھے وہ دور چلے گئے تھے انہیں دو تین گھنٹوں کے بعد آکے دیکھا دو بجیسی تین بجیسی گریب کہاں گریب داس گریب کہاں کرتے تھے ان کو گریب لڑکی کا لڑکا بانجا کے بولتے ہیں انہیں دیکھا رہا بانجا کہاں ہے اس کو کہو اپنی ترن دے پاری آگی اس کی گائیں گیرن کی گائیں کے سامنے کھڑا ہوتے تھے تو جا کے دیکھا تو گریب داس بیٹھے پلا تھی مار کے بیٹھے ہی پلت آواز لگائی رہ گریب آجا بھئی تیرا نمبر آگیا گائیں گیرن کا اب گریب داس تو ست لوگ مگو میرے سری روانس پڑا تھا اب انہوں نے نزدیک سے آکے کہا رہ بگزی کھڑا ہو لے ایسے کہتے رہا ہم پہلے ناٹر تھے جادو زندر کا دودھ پی لیا اس لئے مر گیا مرتی ہوگی آئے کیا ہوگا لڑکی کا کلا پتر تھا آہا کار مچ گی دو تین گاؤں میں بھاگی آئے دو کلومیٹر دور ہے وہاں سے گاؤں یہ داس وہاں دیکھ رہا تھا ہی دیتے کہ یہاں آ کر گھل گھل آگی ختم ہوگی دو سو ڈائی سو ورس ہوگئے اس کی یادگار بنا رکھی ہے کہ اور لکھ رکھ ہے اس پہ کہ یہاں پرماتما ست لوگ سے آکر قبیر صاحب گریب داس جی کو یہاں ملے تھے یہ داس وہاں دیکھ رہا تھا وہاں دایا کرتے تھے پہلے ہم اپنے گرو جی کے ساتھ لیکن وہاں بگتی نہیں تھی وہ ست مارک کا بہت ورود کرتے ہیں پھر پرمیشور کا عدیس ہوا کہ الگ سے اپنی عشتہ کرو یہ کرنا ہی تھا ایسا ان کا عدیس تھا پہلے سے پناتما گاؤں والوں کو پتہ لگیا لڑکا مر گیا ماتا پتہ کو پتہ لگیا دونوں بے اونس ہو گئے اکلوتا پوتر بارہ ورس کے بعد پرابت ہوا تھا اب بگدن مچ گی سینکڑوں آدمی پہنچ کے اکٹھے ہو گئے جا کر دیکھا بچہ سچ مطمع ہوا ہے اٹھا کر گھر لے آئے شام کے سوچا بھی اس کو انتیم سنسکار کرو چتہ بنا دی چتہ پر رکھ دیا انتیم سنسکار کرنے کی ٹیاری کرنے لگے چتہ کے اوپر رکھ دیا اگنی لگانا سیست تھا تب پرماتما نے کہا گریب داش جلدی جا بیٹا تیرے اس شریر کا ناش کرنے والے ہیں اتنے پرماتما کی دیا سے گریب داش جی اس پر ویس ہوئی آتما سخ سر اور ایک دم سارا سر ہل گیا اوپر دو رسے باندھ رکھے تو اپنے آپ ٹوٹ گئے اور کھڑے ہو کے بگوان نیچے اترے گریب داش ساہیم جی سب کی خوشی کا ٹھکانہ جو پرمیشور نے گیان دیا تھا اس کو اپنے دوہوں کے مادم سے شبدوں کے مادم سے بولنے لگی تو گاؤں والوں کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا گھر لے آئے بچے کو اب گریب داش ساہیم کسی سے بات نہیں کر رہے ہیں کیوں یہ بانی بولتے ہیں پرپٹن پرلوک ہے جہاں عدلی ستگرسار بگتی حصے اترے پایا حمدیدار ہم سلطانی نانکتار دادو کو اپدیس دیا ذات ذلاہ بید نہ پایا وہ کسی ماہ کبیر ہوا اب پرمات ماہ کہتے ہیں انت کوٹ برمانڈ کا ایک رتی نہیں بھار ستگر پرس کبیر ہیں یہ کل کے سر جن ہار پرمات پرمات بانی بول رہے ہیں گاؤں والا کے کچھ سمجھ ماونی سارا دن یہ بولتے رہتے تھے بولتے رہتے تھے تو گاؤں والوں نے سوچا لڑکا منٹل ہو گیا بہت جگہ دون زنطر والوں کو دکھایا بڑے بڑے ویدوں کو دکھایا سادو سنتوں کے پاس لے گئے کہ کسی بابا جی نے زنطر منتر کا دودھ پلا دیا سب کو کانی بتا کماری گاؤں کا دودھ نکال کر پلا دیا تو یہ بچہ منٹل ہو گیا ان کو پتا نہیں تھا کہ منٹل تو تم ہو یہ منٹل نہیں یہ تو تطو درسی ہو گئے اب وہاں گاؤں بڑے نے سوچا بھی کوئی بات نہیں پاگل تو ہو گیا بچہ لیکن لڑکی اس کو دیکھ کر اپنا ٹائم پاس کر لے گی گریب داس جی کی مات وہاں کی لڑکی تھی گاؤں چھوڑانی اور اپنے بولیے کو دیکھ کر اپنا ٹائم پاس کر لے گی جی لے گی نیا مر جاتی رو رو کر ایسے چلتا رہا تیرہ ورس کے جب ہو گئے گریب داس جی اب یہی بانی بولتے پھرتے تھے ایک دادو پنت کا آدنی دادو صاحب جی کو بھی پرمیش برا کے ملے تھے جب وہ سات آٹھ ورس کے تھی گاؤں کے باہر بچوں میں کھیل رہی تھے وہاں کے بگوان ملے ان کو ان سے گیان ترچہ رہے وہ بھی سریر ایسی نیچے رہ گیا گاؤں والے گھر لے آئے اس کو سریر کو لیکن اس میں سوانس چھوٹ دیا بگوان نے سانس چلتے رہے فرماتما کی سکتی ساتما لے گئے تو گاؤں والے نے پھوکا جلایا گاڑا اس لئے نہیں کہ ابھی سانس آرہے بید بود ولائے بید ولے تو مر لیا اس کا کوئی ٹریٹمنٹ نہیں مرے گا یا جئے گا نہیں پھر بھی مرے بنا گاؤں پھوکے کیونکہ اس لئے رکھا رکھا تین دن اور تین رات پرماتما اس پیاری آتما دادو صاحب جی کے آتما کو سچ خند سپ لوگ دکھا کے واپس چھوڑ دیا اس کے بعد دادو صاحب نے پرماتما کی کلم توڑ مہیمہ گائی کبیر صاحب کی جن مجھ کو نظ نام دیا سوئے ستگر ہمار دادو دوسرا کوئے نہیں یہ کبیر سردنہار اب ان کا پنت چل رہا تھا اس کے انیائی بہت ہو گئے تھے لیکن وہ بھی سمجھ ڈنک دادو صاحب کو کاسی والا کبیر ملا تھا وہ دھانک تھا وہ تو کوئی تھا وہ بھگوان نہیں ہو سکتا ہماری آتما میں ایسا فطور بھرا ہوا تھا کہ وہ بھگوان نہیں ہو سکتا اور چاہے کوئی چائر اینٹ لارکھی اور کتے موتھتے ہوا ہم اس نے بھگوان مان گئے توڑنا تھا یوں گڑ اس کال کے جال کو کٹ دیا کتی کنڈم کر دیا اب ٹائم ہے جہاں سے بھا گیا جا تو نکل جئے تمہارے سے بار بار سے میں نہیں ملتا یہ کہتے نومن سوت الجیا ریسی رہے جخمار اور ستگرو ایسا سلجا دے الجی نا دو جی بار تو اپنے اتما وہ دادو پند سے سمبندی تے گوپال داس نام کے ایک بنیے کے گھر کا اس کا سریر تھا ویسے تھے اور وہ اپنا گھر تیاغ کے بالو بچے دار تھے لیکن اس میں وہ سنیاس لے کر گھوم رہی تھے اور وہ کسی بھگت کے گھر پہ آکر رکھ گئے رات نہ بچلتے رہتے تھے اپنا پرطار کرتے اس کا کوئی سیوک تھا جب وہ گوپال داس ہمار رکھے اس کے سیوک نے چھڑانی مانگ کہ مہاراج جی ایسے 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 ایک لڑکی کا لڑکا ہے اور تین ورس پہلے کسی بابا جی نے ان کو زنتر منتر کماری گائیں کا دودھ نکال کے پہ دیا اور وہ لڑکا پاگل ہو گیا سب جگہ علاج کرا لیا اور کہتے ہیں سنت کی ودjہ کو سنت ہی کٹ سکتا ہے آپ دیا کر دو تو بڑا اپکار ہوگا اپنا اتما جس کے پاس جتنی تھوڑی سی ودjہ ہے کوئی گیان ہے وہ اپنے کو پورن مان رکھا ہے کہتا لاؤ گلا کے کوئی دکت نہیں اب وہ وقتی گریب دا صاحب جی کے نانا جی کے پاس گئے ان کا سبلال نام تھا سبلال جی اور ان سے ساری بات بتائی کہ ہمارے یہ سنت آئے ہیں وہ کہتے ہم اس ڑڑکے کو ٹھیک کر دیں گے تو دو چار وقتی آس پاس بیٹھی تھی دکھان لو دکھانے میں کیا دکت ہے جب گھر پر آئے ہیں گاؤں میں تو وہاں لے گے تیرہ ورس کے بال غریب داست تھی پانچ چار سات وقت گاؤں کے بودرق سے اور وہ بھاگ تو گوپال داست نے پوچھا کہ بیٹا تجھے کون ملا تھا وہ وہ کون تھا جس نے تیرا جیون برباد کر دیا کیا نام تھا اس کا آدھنی گریب داست نے کہا کہ اس نے میرا جیون برباد نہیں مجھے آواد کر دیا گوپال داست ہم سلطانی نا نکتار دادو کو اپدے سے دیا جات ذلاہ بھید نہ پایا وہ کانسی ماہ کبیر ہوا گوپال داست نے یہ وانی سنی کہ ہم میں اور ابراہیم سلطان ادھم اور دادو صاحب کو اور نانک صاحب کو کہتے ہم میں سلطانی نانک دادو جنہوں نے ان کو پار کیا وہ ساری سرشتی کا برمانڈ کا رجنہار ہے وہی ہے وہ پرماتمہ جو بنارسم کسی میں دھانک روپ میں رہا کرتے تھے ہم سلطانی نانک تارے دادو کو اپ دیس دیا جات جلاہا بھید نہ پایا کسی ماہ کبیر ہوا اور اس گوپال دانس کے کان کھڑے ہوئے کہ یہ تو بھائی بولا کو پھر پرماتمہ نے اور بہت سی بہنی تنائی گیبی کھالوی سالست گرو اطل دی گمبر تھیر ہیں بگتی ہیت کا یادھر آئے اوگت سہت کبیر ہیں نانک دادو اگم اگادو تیری جہج کھے وٹ سہی سکھ ساگ رکے ہن سے آئے بگتی ہیت رمبر اور دھری کوٹی بھانو پر کاس پورن روم روم کی لار ہے اچل ایو گی حیث تسنگ اوگت کا دی دار ہے دن ست گرو ہو اوپ دیش دیو چور آسی برم میٹ ہی تیج پونج تن تن د دھر کر اس ویدی ہم کو بیٹ ہی سب دنیوا سے آکا سے وانی یہ ست گرو کا روپ ہے چند سورج موسیقی 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 تیر موسیقی 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 اب کہتے ہیں لال کی پرک جوری ہی کر سکتا ہے باکی دون ٹھوکر مارا کر ایک پتھر سمجھ گئے تو گاؤں والے جوری نہیں تھے گوپال داس جوری تھا پیچھا پیچھا ہو لیا گریب داس جی تیرہ ورس کے والک پیشن ورس کرتے جیسے گوپی چوندر برتری تھے دونوں رازہ تھے پریر نہ ہوگی ستسنگ سن لیا گورکنات کا راز تیاغ دیئے سیاس بن گے اب گورکنات نے کہا کہ جاؤ تم الور کے رازہ کا قلعہ بن رہا مجدوری کرو اب راز تیاغ کا آدمی اور اس کو کہا کہ رازہ کہ وہاں کلا کہ مجدوری کرو اور وہاں پیسہ نہیں لینا اس سے پھری مجدوری کرنا اپنے پیٹھ کی لے اور ٹائم کر کر اپنا روزی روٹی کھانا جو آجیا بھگون کہتے ہیں جو گرو بچن پیٹ گے کٹ گے فند چُرہ سیکے اگر بھگوان چاہیے تو سنت کی آجیا کا پالن کرنا چاہیے پر مہمہ کی جو سنت کی اور تنمن دن سب دے اور شرم آنگ ٹالا نہیں مورد لکھ لے تو انہی کی بات لوا لگے گی تو الور کے کرا بارہ ورشت چنا کام چلا اس کا بارہ ورشت کنوں نے چھپ کر یسی کام کیا نہ اپنی بتائی نہ کوئی پیسہ لیا اور ٹائم ایک مہر کے گرمہ ٹی گندیا کرتے تھے اس کو دو رو ٹی دے صبح شام دی دو چار رو اس کے کھانے کا ہر وہاں سے لیتے تھے اب کوئی نہ کھرے کرے بھائیو کہ مطلب اگوان فان آئیتر کہ دیا کلیم چنائی کرو اس کی وہاں پتھر ڈھو تو پنی آتماؤ اب ان کورڈ ورڈوں کو سنت کے آدیس کو جو پالن کر لے گا جو سنت تو ہوگا نیرے نکلیاں کے پر کرتا ہم نکلے ڈھولیے بہت گنے ایک جیسے نو نکلی دکان ہے اور دسمی اوریجنل جنون پارٹ کی آپ نے مل گی تو اس پہ بھی سک گناہ ہوگا کیونکہ آپ نو جگہ ٹھگے جا چکے ہو اور اس کے اوپر بھی نو سوچ گھنے دن میں بھسواس ہوتا ہے لیکن ہو جاتا ہے اوریجنل تو اوریجنل ہی ہوتا ہے تو گوپال داس پیچھے پیچھے آنکھوں ماس سوار اس کے تیسرے دن جا کے گریب داس جی کہا کہ بات سن لے بغت اگر ساری وانی لکھ ہے تو میں لکھواؤں کہ بیچ میں چھوڑی کا بات جائے اگر نہیں ماراج من تا جیون لا رکھ بگوان کے لئے گر تا رکھ رکھ ہے میرات کو جس سے رہ جانی دو روٹی چی ملی جائیں گی تو گریب داس جی کے نانا کا باگ تھا بیری کا باگ اس میں جانڈی جادہ ہویا اگر ایسے اکشیطر تھا ستائی کا سادن تھانی ورسہ پا داری تھے تو اس اکشیطر میں بالوریت شدیق ہوتا جانڈی جادہ ہوتی جانڈی ایک بڑا جانڈی کا پیٹ تھا اس کے نیچے گاؤں کے ساتھ میں ہی باگ تھا اس میں بیٹھتے صبح گریب داس جی بولتے گوپال داس جی لکھا کرتے ہے لگ وقت چھہ منعے میں جا کے وہ پانی یعنی پوری ہوئی سمجھ جتو لپی بد کی گئی اور اب پھر اس کو پرنٹ کرا لیا گریب داس پنت والوں نے وہ پھر ہمیں اپل عبد ہوا تو وہ بانی جو پرماتمہ نے گریب داس جی کے انتر کرن میں فیڈ کری تھی اور وہ تتویگان گریب داس جی نے پھر اپنے کمپوٹر سے بہار ڈاؤنلوڈ کر دیا وہ آج ہمارے پاس ہے اس میں کیا مہمہ گائی ہے کبیر پرماتمہ کی اور پرمیشور شے پرافت گیان کو گریب داس صاحب جی نے کتنے پیارے طریقے سے اس کو ورنن کیا ہے اب پرماتمہ جب گریب داس جی کو گیان دیا تو اس کے بعد انہوں نے کس پرکار سے پنزہ شر پر رکھو ہن سے جم کن کر چم پہ نہیں تمہرا ادھر جاوے گا ونش درد بند دروے سے ہے ست گرو پرس کبیر نام لیے بند چھوٹ ہے یہ ٹوٹ جن جن جی ست گرو پرس کبیر ہیں یہ تین لو تت سار کوٹ انچا پرت وی اور چود بھون ادھار ست گرو پرس کبیر ہیں یہ چار یگ پروان یہ جھوٹھے گرو مر گئے ہو گئے بھوت مسان کہتے ہیں یہ وہ پرمات میں جو چار یگ میں پرمان ہے ان کا چار یگ میں آئے اور اپنی مہمہ بتائی ست لوگ سے چل کر آتے ہیں اور یہ جھوٹھے گرو مر گئے ہو گئے بھوت مسان جیسے آپ نے راد سوامی پنت کے پرور تک مانے جانے والے شریف دیال جی کے جیون تری طرح آپ کو بہت بار دکھا ہے سمیانے پر پھر دکھائیں گے کہ ان کی جیون میں لکھا ہے کہ وہ مرنے کے اپرانت اپنی ایک سشہ تھی بکی اس میں آگے پرویس کر گیا پہلے اوکہ پیا کرتا تھا اور پان کھاتا تھا تو اسی پرکار پھر وہ لڑکی کھانا بناتی تھی اوکہ برکہ اسی پلنگ پہ بیٹھ جاتی جس پہ وراج مان رہا کرتا مرتے سمیں اور اسی طرح اوکہ پیتی تھی اور پہ لینا پیتی تھی اور اس کا لیکھ کہتا ہے مجھے کبھی آپتی آتی تھی تو بکی کے سامنے کھڑا ہوگئے پرارتھنا کرتا جب وہ بکی میں انٹرنیٹ بولیا کرتا ہوں بھوت اور وہ بتاتا میں پھر کام کرتا تھا اس کی آگیا لے بھوت مسان سامسان گھاٹ پہ کہتا بھوت بڑے آنڈے مسار جوٹھے گرو کے آسر ہے کدھے نہ ادھر جی ادھر من کسی کا ادھار دی ہو سکتا جوٹھے گرو کے آسر سات چا پرس کبیر ہے یہ آد پرم گرو پی ست گرو پرس کبیر کا وی سم پنت بیرات سیب سن کا جگ دھاویں ہی ہی من جن جو ہیں باٹ ست گرو پرس کبیر کی کوئی نہ چل ہے گیل اور بینا پگ پند دھرت ہے گگن من ڈل میں سیل پگ سی تی دنیا چل یہ پگ سی پر اڑان اون چا محل کبیر کا جہا نہیں جم اسمان سنگ سرگ پر سیل ہے یہ سنگ سرگ پر دام ایسا اترد دیکھی آوان بنا نیم کے گام بنا نیم کے نگر میں وہاں بست پرس کبیر شیف سن کا دک تھکت ہے کون در جان دیر لکھ لک یو جن اوڑت ہے یہ سر نر من جن سنت اوچ دھام کبیر کا کوئی نپو انت کہتے ہیں سور نر من جن سمادی لاک ہے لاک یو جن تک کوش تک اوپر آقاس سمادی سے چلے جاتے ہیں لیکن تو سولہ سنگ کوش نیل پدم سنگ کہتے ہیں وہاں دیودرشتی نہیں جا سکتی ان کی دیودرشتی دربی ان کی رینج بہت کم لے چالت ہے تائی اپنے ستی تھی بتا رہے ہیں کہ جیسے ایک پکسی ہوتا ہے اللل پکسی اور وہ کیا کرتا ہے آتھی کو اٹھا لے جاتا ہے اپنے پنجوں میں اور اوپر آقاس میں لے جا کے اپنے مات بتا کے سونک دیتا ہے تو کہتے ہیں ایسے اپنی پیری آتمہ کو پرمات ایسے لے جاتا مجھے بھی ایسے لے کر گا تھا اب دیکھو وید جو بتاتے ہیں وہی وانی اب آنکھوں دیکھیں سنت بتا رہے ہیں کہ وہ پرمات ست لوگ سے چل کر آتا ہے اچھی آتمہ کو ملتا ہے اور وہ ان کے سب دکھوں کا نوارن کرتا ہے وہ اپنے سریر کو ہلکا کر کے آتا ہے اپنے کی وہاں تو بہت تیزوں میں سریر ہے اور وہ قبیر دیو ہے وہ قبیر شہاب اور وہ یہ کاکھوں دیکھا سنت بتا رہے ہیں تو بگوان کو پہچان نمک بلکل دیر نہیں لگے گی اور آسانی سے ہم اپنا منص جیون سفل کر سکیں گے ست نام کے جا پیسے باج انحد ناد تو با پرمیش ور قبیر کی چھوٹیں سبھی اپاد اپنا اتما جیسے یہ رادہ سوامی پن تھا یا اور بھی کئی پن تھے کان کون بند گر کے اندر کوئی دھون سنتے ہیں اور ان کے نام کے جاپ کیا ہیں ان کے نام کے جاپ ہیں یہ کال کے ہیں اور سوہم اور ست نام سوہم کے نشرت پیر گا دو اکھرکا ہوتا ہے ست نام کے جاپ سے اور انہد ناد وہ الگ سنائی دے گی اور توبہ پرمیسور کبیر کی چھوٹیں سبھی اپاد اب جیسے ڈولک ہوتا ڈولک اس کو بزانے کے لیے ایک ویسیش ڈنڈا سا ہوس ہے اور اسی تال لگا جائے تو اس کی تال صحیح نکلے گی وہ صحیح تال میں تال ملے گی تو وہ صحیح سر ہوگا اگر اس یہ ڈول لگ نا کوئی چپل اٹھا گا مار نہ لگ جائے تو تال میں ملے گی نہیں آواز پھر بھی ہے تو یہ تا چپل مار ہیں ڈول کی برمانڈ میں کال کے دوارہ نیوک تنیائی دھیس کھڑا ہو گیا آنس جوڑ کا چیف جسٹیس آف ایک برمانڈ ون برمانڈ برمانڈ